اللہ قرآن بھیج کر رب فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَنْدَةَ فِي الْقُرْبَا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم تم سے کسی قسم کا بدلان نہیں چاہتے عجر نہیں چاہتے کس بات کا عجر کس بات کا بدلہ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے قرآن لیا اور ہم غلاموں تک پہنچا دیا اللہ سے دین لیا ہم تک پہنچایا اخلاق ہم تک پہنچایا ایک آلہ کردار ہم تک پہنچایا ایک بہتین زندگی ہم کو عطا کیا ایک عصوہ ایک نمونہ ایک صیرت ایک کردار ہم کو عطا کیا اور پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ہم کو مسلمان بنانے کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں تکلیفیں مصیبتیں اپنے آپ پر برداشت کیا ہر تکلیف آقا علیہ السلام نے برداشت کی کہا کہ اے لوگو میں تمہارے خاطر سب کچھ سہتا رہا برداشت کرتا رہا اور ہر حال میں تمہیں دعائیں دیتا رہا رب سے ایک قرآن لیا تمہیں دلایا اور اپنی زندگی کو اب میں اس کے بدلے تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا تم سے کوئی جزا نہیں چاہتا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا تم سے کوئی تحفہ نہیں چاہتا مگر اللہ اللہ کہتا ہے اے حبیب آگے یہ کہہ دو اے لوگو اگر تم کچھ دینا ہی چاہتے ہو اگر تم کچھ دے میں تو کچھ نہیں چاہتا لیکن اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو تم اپنے آخا کو کچھ تحفہ دینا چاہتے ہو اپنی آخا کو کچھ نظر دینا چاہتے ہو کیونکہ انہوں نے تمہیں گھنٹے بجانے سے بچا لیا ہے انہوں نے تمہیں غیروں کے سامنے جھکنے سے بچا لیا ہے انہوں نے تمہیں پتھروں کی پوجا وہ پرستش سے بچا لیا ہے انہوں نے تمہیں بتخانوں میں جانے سے بچا لیا ہے اس کے بدلے اگر اپنے نبی کو کچھ دینا ہی چاہتے ہو اللہ اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو as maud datah fil qurba میرے مصطفیٰ آپ کہہ دو کہ وہ آپ کو آپ کے خرابتداروں کی محبت پیش کر دیں کس کی محبت خرابتداروں کی محبت اب ذرا خور کرنے والی بات ہے پیارے بزرگو اور دوستو یہ خرابتدار کون ہے یہ خرابتدار کون ہے فرماتے ہیں خرابتداروں میں سیدہ فاطمت الزہرہ ہے خرابتداروں میں مولا علی المرتضی ہے خرابتداروں میں مولا عبام حسن ہے خرابتداروں میں مولا عمام حسین ہے خرابتداروں میں سیدہ عائشہ صدیقہ ہے خرابتداروں میں ازواج متحرات ہے خرابتداروں میں خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے کہا کہ ان کی محبت پیش کر دو ان سے محبت کرو تو پتا کیا چلا اہلِ بیت سے محبت کرنا خرآن کا حکم ہے کس کا حکم ہے نماز خائم کرو اور زکاة ادا کرو یہ کس کا حکم ہے قرآن کا ذرا زور سے بولیں یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے قرآن کے سریعے بندوں کو دیا گیا ہے کہ لوگو نماز خائم کرو زکاة ادا کرو اب ایمانداری سے بتاؤ کسی کو نماز پر اختلاف ہے ذرا زور سے بولیں کسی کو نماز پڑھنے پر اختلاف ہے نہیں ہے کسی کو روزہ رکھنے پر اختلاف ہے کسی کو زکاة دینے پر اختلاف ہے رب خرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں روزہ رکھنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے ماں باپ کی خدمت کا حکم ہے ماں باپ کی خدمت پر کسی کو اعتراض نہیں ہے مسجدیں بنانے والوں کے لئے فضیلت بیان ہوئی ہے قرآن ان کی حضمت بیان کرتا ہے ان کے لئے فضیلت بیان کرتا ہے مسجد بنانے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے میرے پیارے بزرگو اور دوستو ذرا خور کرو قرآن نے شراب کو حرام کیا ہے اب کوئی زی کو اس پر اعتراض نہیں ہے سب شراب کو حرام سمجھتے ہیں قرآن نے جوا کھیلنے کو حرام قرار دیا منع کیا ہے اب اس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے سب اسے حرام سمجھتے ہیں اس کو ناجائز سمجھتے ہیں سب اسے بچتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں اے لوگو جب قرآن سے ہم نے نماز لیا اعتراض نہیں کیا روزہ لیا اعتراض نہیں کیا زکاة لیا اعتراض نہیں کیا نام قرآن کی وجہ سے ہم نے جوا چھوڑا شراب چھوڑا زنا چھوڑا کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا تو پھر جب قرآن ہی کہہ رہا ہے قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دو المودتا فالقربا کہ وہ آپ کی اہلِ بیت کی محبت پیش کرے تو اب اہلِ بیت سے محبت کرنے پر اعتراض کیوں ہو رہا ہے اہلِ بیت سے محبت کرنے پر اعتراض کیوں ہو رہا ہے اللہ نے اہلِ بیت کی عبادت کرو نہیں کہا نعوذ باللہ point to be noted اللہ نے کہا اہلِ بیت سے محبت کرو عبادت خدا کی ہوتی ہے محبت بندگان خدا سے ہوتی ہے اہلِ بیت سے آپ کو محبت کرنا ہے کیا کرنا ہے ذرا زور سے بولے محبت کرنا ہے اب اندادہ کیجئے گا اب محبت کیا ہوتی ہے پیارے بزرگو اور دوستو ہمارے درگ میں ایک بچے کا ولی ماں ہے مگر اتفاق سے بیچارہ کام کچھ نہیں جاتا سبحان اللہ جس کے بارے میں بولا انہوں تو خوش ہونا کم سے کم مگر بیچارہ کام کو نوکری نہیں کرتا کاروبار نہیں کرتا تجارت نہیں کرتا مگر ماشاءاللہ ولی ماں میں دو ہزار ادمی کی دعوت سبحان اللہ اب سمجھ میں آر آباز لوگوں کو اے بولے تو اپنی بارے میں چھ بر رہے مولانا ولی ماں میں دو ہزار ادمی کی دعوت اب ذرا ایمانداری سے بولیے دو ہزار ادمی کی دعوت کا پیسہ بچے کریں ہی نہیں نوشہ کے پاس دولے کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے مگر یہ دعوت ہوئی کیسا تو بچے کے باپ نے سینہ ٹھک کے بولا انہیں نے کم آ تو کیا اس کا باپ زندہ ہے ہو ہو شبیر بھائی تم کرے بات سمجھ میں آئی بچے کے باپ نے دعوت کی اب باپ کو پوچھو میاں یہ دو ہزار ادمی کا کھانا پکا کے کھلا رہا پانچ تولے سونا بہو کو ڈالا ایک لاکھ روپیہ شادی خانے کا رنڈ پے کیا آٹھ دن سے مسلسل دعوت پہ دعوت گھر کے اندر ہو رہی ہے نکے خانی کے اندر لوگوں کو بولایا ہزاروں روپیہ خرچ کیا لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہوالی میں کی بات آئی تو کم و بیش دس لاکھ کے خریب خرچا کر دیا جبکہ تیرا بیٹا نہ نوگری کرتا ہے نہ کاروبار کرتا ہے نہ تجارت کرتا ہے اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنے لوگوں کو بولا کے اتنی آلی شان ڈشیز دیکھتے دیکھتے طبیعت مست ہو گئی اتنی بہترین ڈشیز کیوں بنایا تو باپ نے سینہ ٹھک کے جواب دیا مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے ذرا زور سے بولو ایک باپ اپنے بیٹے کے ولیمے میں کھانا اپنے بیٹے سے محبت کے تخاذے کے تحت کھلاتا ہے ہے بات سو جائے پیارے بزرگوار دوستو کسی کے لیے کھانا کھلانا محبت کی نشانی ہے ہے کہ نہیں ہے اب بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ بیچارے خود محنت کر کے کما کے ولیمہ کر لیا سو ہے تو ان کے حساب سے ایک فارمولا سمجھا دیتا ہوں جلدی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ سسور جی نینٹی پرسنٹ کو سمجھ میں آ گیا سسور جی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے اپنے داماد کے گھر تشریف لائے جیسے ہی سسور جی آئے بیٹی بڑی خوش ہو گئی بولے آج میرے بابا گھر کو آئے داماد بھی بڑا خوش ہوا بولے سسور جی گھر کو آئے ہلو بے گم چولے میں سے آواز دی ادھر آؤ جی ہاتھ میں تھیلی دیئے پرس میں سے پانسو کی نوٹ نکال کے دیئے چکن لے آؤ انہیں بھی بیچارہ تھیلی لیا پانسو روپے لے کے نکلا سڑیاں اترنے کے بعد یاد آیا یہ پانسو لے کے نکلا گئی گوہیں واپس گیا بے گم پانسو تین دن کی کمائی ہے بے گم بولے گئی تو گئی جان دو میرے اب با گھر کو آئے اس کو بھی سمجھ میں آیا واقعہ بھائی کبھی روزانہ تھوڑی آتے بیچارے سال میں چھ مینے میں ایک مرتبہ آتے ہمیشہ تو مائد جاتا ہوں کھلا دینا چاہیے بیچارہ گیا جا کے روتے روتے ہی سہیں چھکن لے آیا آلی شان ڈیشز بنائے گئے ٹیبل پہ رکھے گئے سسور جی کے لیے نکالا گیا داماد بھی کھا رہا ہے ڈال ڈال کے کھلا رہا ہے اب بجار لیجئے تھوڑا تھوڑا لیجئے اور تھوڑا لیجئے اور تھوڑا لیجئے ایمانداری سے بولو دوستو جو سسور جی گھر کو آئے تو تم نے جو کھانا کھلایا وہ کیا تھا محبت ذرا زور سے بولو مجبوری تو نہیں تھی نا نہیں محبت تھی جب کسی کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو یہ محبت کی وجہ سے کھلایا جاتا ہے اور خدا کی خسم رب نے کہا کہ لوگو اگر میرے نبی کو تم کچھ پیش کرنا ہی چاہتے ہو تو اے نبی تم اپنی امت سے کہہ دو کہ وہ خرابتدار کی محبت پیش کرے تو اب محرم آتا ہے دس محرم نو محرم آٹھ محرم سات محرم گدرگ کی رائے پور کی چھتیس گڑ کی گلی گلی کچھے کچھے مسلمان کھانے کھلا رہا ہے شربت پھلا رہا ہے تو خدا کی خسم یہ شربت یہ کھانا اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیساز یادا ہے بلکہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں امام حسین سے محبت ہو گئی ہے شہدہ کربلا سے محبت ہو گئی ہے اہل بیت مصطفیٰ سے محبت ہو گئی ہے اب اگر کوئی جاہل یہ پوچھے یہ کھانا کھلانا خوران میں کا ہے یہ پانی پیلانا خوران میں کا ہے یہ شربت پیلانا خوران میں کا ہے تو سمجھ لینا جاہل ہے کیونکہ رب یہ نہیں بولتا کھانا کھلاؤ کھچڑی کھلاؤ روٹا بناو شربت بناو پھولا چڑاؤ یہ کرو یہ کرو یہ خوران ہے یہ مینونی ہے اللہ کہتا ہے محبت کرو اور محبت کا ثبوت کھلانے سے ہوتا ہے محبت کا ثبوت کھلانے سے ہوتا ہے تمہارا دوست تمہارے گھر کو آ جائے تو تم کھانا کھلاتے ہو یا چائی پیلاتے ہو تاکہ محبت کا ثبوت بن جائے تمہارا رشتے دار گھر کو آتا ہے کھانا کھلاتے ہو تاکہ تکھلانے کی وجہ سے تمہاری محبت کا ثبوت بن جائے تو ایسا